بات کریں گے آج ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ساکر بزر صاحب ای کامرس ایکسپرٹ ہیں پاکستان میں بہت سے لوگوں کو سکھا رہے ہیں کہ آن لائن کیسے کام کرنا ہے کیسے کاروبار کرنا ہے تو ساکر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا پاکستان میں کمانے والے سر ایک گھر میں ایک ہوتے ہیں کھانے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں تو آن لائن کاروبار کرنا آسان ہے ای کامرس کے ذریعہ آسان ہے یہ کتنا آسان ہے یہ ہو سکتا ہے کر سکتے ہیں لوگ دیکھیں پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ تو ڈی ویلیو ہو چکی ہے اس وقت تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بیٹھ کر آپ کس طرح سے فورن انکم میں پیسے کما سکتے ہیں پیسے کیسے کما سکتے ہیں کیونکہ اس وقت انڈیا کے اندر جو آئی ٹی ایکسپورٹ ہیں وہ ہے دو سو بلین ڈالرز جو کہ ایک سال میں اپنی سرویسز وہ دنیا کو دیتے ہیں اگر بنگلہ دیش کی بات کریں تو وہ ہے چورتالیس بلین ڈالرز جو ایک سال میں ایکسپورٹ کرتے ہیں سکل سیکھ کر یا کمپنیز بنا کر آئی ٹی سرویسز یا کچھ بھی سرویسز دنیا کو آفرت کرتے ہیں اور پاکستان کی جو سرویسز ہیں وہ ہیں تقریباً تین سے چار چار کہہ لیں بلین ڈالرز بیسکلی جو کہ ایک بڑا میسیف ڈیفنس ہے تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ آپ کس طرح سے پاکستان میں کوئی بھی سکل سیکھ کر ایک کام سکل سیکھ لیجئے فری لانسنگ سکل سیکھ لیجئے گھر بیٹھ کر اس کو پریکٹیکل ایکسپورٹ سے جتنا پریکٹیکل کر سکتے ہیں کر لیں اور ایک جنی ہے کیونکہ کوئی کریش تو ہے نہیں ہے سکل سیکھ رہے ہیں ٹائم لگ رہا ہے کوئی چھ مہینے میں سکل کا ایکسپرٹ ہو سکتا ہے کوئی سال میں ہو سکتا ہے اور وہ سیکھ کر آپ جو کام اس وقت دنیا میں جا رہا ہے تو کس طرح سے بیچنا ہے اپنے سکل کو اس کو بھی سیکھنا ہے تو سکل کو بیچنا ہے کیونکہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اگر پیسے ہیں تو پروڈکس بیچ نہیں ہیں ساتھ ساتھ تو یہ مقصد ہے پاکستان میں بیٹھ کر آپ پوری دنیا جو کہ اس وقت ٹیکنالوجی کے ایک بڑے ٹاپ کیلے ٹیر سے گزر رہی ہے جہاں پر اس وقت پوری دنیا میں ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے تو پاکستان کے لوگ اس کو اس سے پیچھے بلکل نہیں رہنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے تب ہی ترقی کرتے ہیں جب آپ کے سارے گھر والے کمانے والے ہوتے ہیں نہ کہ ایک ہی کے اوپر بہت بوجھ ڈلا ہوتا ہے جو کہ اتنی فرسٹیشن کا شکار ہوتا ہے کہ اتنی ذمہ داری میں اس کو اپنی زندگی بلکل بھول جاتی ہے اور صرف گھر والے کی فکر رہتی ہے ساکر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کورسز جو ہیں وہ سیکھنے چاہیے اور یہ چیزیں کرنی چاہیے لیکن ساکر بزر صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پڑے لکھے نوجوان ویروزگاری کے شکار ہیں کورسز کے نام پر مختلف ادارے مختلف جگہی یونیورسٹیز تو ویسے نہیں کروا رہے ہیں ادارے وہ کرواتے ہیں لیکن سیکھنے کے بعد پھر وہی جیسے ڈگری ایک انسان کے پاس ہے کچھ نہیں آتا ہے کورس سیکھنے کے بعد دوسرے ہاتھ میں بیٹھے کچھ نہیں آتا ہے تو یہ ای کامرس کے نام پر فراڈ بھی تو بہت ہو رہا ہے دیکھیں نہ ڈگری فراڈ ہے نہ ای کامرس فراڈ ہے بیسکلی مقصد ہے کہ لوگ جو ایک ہائپ کا شکار ہوتے ہیں کہ شاید سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کوئی کرت سکیم ہے کوئی دو مہینے کے کورس یا کوئی تین مہینے کے کورس کر کے وہ کامیہ بوجھیں گے ایسا پاسیبل نہیں ہے اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو یہ پھر ایک مس یوز ہے اس چیز کو کیونکہ ایک سفر ہے یہ ایک سکل سیکھ رہے ہیں ہر بندے کی الگ ٹائم نائن ہے آپ کو مسلسل جڑے رہنا ہے کوئی بھی چیز کو ماسٹر کرنے کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے کنسسٹنسی چاہیے ہارڈ ورک چاہیے تو ایسی کوئی دنیا میں سکیم نہیں موجود جو کہ آپ سیشن یا کلاسز اٹینڈ کر کر سمجھیں کہ آپ کل سے پیسے کمانا شروع ہو جائیں گے تو اس لیے لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ہائپ کا شکار نہ ہو سکھانا ایک دوسرے کو بری بات نہیں ہے لوگ اگر اپنے ٹائم کو آفر کر رہے ہیں اپنی ویلیو دے رہے ہیں لوگوں کو تو یہ اچھی بات ہے لیکن میں سمجھتا ہوں ساتھ ساتھ اس کو لائسنس بیسٹ بھی چیزوں کو کرنا چاہیے نہ کہ ہر ارزان لوٹ کر یہ بتانا شروع کر دے ہاو ٹو میک تھاؤزن ڈالرز بہت خود تھاؤزن ڈالرز بنائی نہیں ہے اس نے یہ پھر مس یوز کیا جاتا ہے کیونکہ کوالٹی جب معاشرے میں نہیں رہتی تو وہ پھر ایک آورال مارکٹ بھی خراب ہوتی ہے تو اس لیے دنیا میں کہیں پر بھی آپ دیکھیں کہ آپ نے اگر کسی کو انسٹیٹوٹ بنانے ہے تو آپ کو ایک لائسنس لینا پڑتا ہے ہورٹنگ باڈی سے سائن کرانا پڑتا ہے نہ کہ آج آپ اٹھے اور اگلے دن کرا دے تو یہ دونوں سائٹ سے چیزوں کو امپروف ہونے کی ضرورت ہے ان ٹریننگ انسٹیٹوٹ کو بھی امپروف کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو جو کہ ان کی ایکسپوٹیشنز کو سیٹ کر سکے اور اپنے کوالٹی امپروف کر سکے اور دوسری طرف جو کہ ایک ہائپ کا شکار ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ کورسز کرنے کے بعد وہ لکھ پتی اور کروڑ پتی بن جائیں گے ان کو بھی اپنی ہائپ کو کنٹرول کرنا چاہیے ساکر صاحب صاحب پھر ہم یہ بات کریں کہ ایک جو شخص ہے کوئی آن لائن کاروبار کا آغاز کرنا چاہتا ہے کیسے کریں صورتیں ہیں ایک تو بہت سارا انفرمیشن نیٹ پر بھی موجود ہے انیبلرز کے اس وقت سترہ لاکھ میمبرز ہیں جو کہ فری میں سپورٹ لیتے ہیں ہمارے ایک ای کامس گروپس میں ہمارے پاس ای لی ای سیریز ہے جو ہم پانچ لاکھ لوگوں کو فری میں دے چکے ہیں ویڈیوز دیکھیں انڈرسٹین کریں کیا یہ میرے لیے ہے یا نہیں یوٹیوب پر پڑھا ہے یوڈی بی میں پڑھا ہے ایک تو یہ صورت ہے دوسرا اگر کوئی آفورڈ کر سکتا ہے تو کسی کی سرویسز لے کر کسی کی منڈورشپ بیسیکلی لے سکتا ہے جو کہ اولیڈی اس چیز میں کامیاب اور وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرے کیونکہ آپ کسی کا ٹائم بائک کر رہے ہیں تو یہ دو صورتیں ہیں کہ آپ پہلے انڈرسٹین کریں کہ کیا یہ فیل میرے لیے ہے اگر ہے تو اس کو مزید پرسیو کریں اور اس میں ایک اپنا سفر کا آغاز جو ہے اگر آپ آج کرتے ہیں تو کوئی کامیاب چھ مہینے بعد ہے کوئی سال بعد ہے لوگ اکثر یہ روتے رہتے ہیں کہ جی میری لکھ کام نہیں کرتی میں لکھ تب کام کرے گی جب آپ لائف میں رسک بھی لیں گے گھر بیٹھے تو ہاتھ پہ رکھے بیٹھ کے تو لاکھ کام نہیں کرتی تو ہر چیز کو قسمت پہ تو نہیں چھوڑنا تو اپنے ہاتھ پاؤں بھی چلانے ہیں اور محنت بھی بہت ضروری ہے اور ایسے جو کہ اس طرح کی ڈسکشن اس طرح کی انوائیمنٹ کوئی کوئی ورکنگ سپیسیز انکوبیشن ایسے انوائیمنٹ میں بیٹھے ہیں جا سارے آپ جیسے ہی بات کریں نہ کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں جن کا کوئی ویژن نہیں ہے جن کی کوئی اس طرح کی ڈسکشن نہیں ہے جیسی آپ ساکت صاحب بہت سی ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں ویڈیوز میں ایسے لگتا ہے کہ جناب بہت کم سرمایے سے آپ کام کر سکتے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بغیر سرمایے کے بھی آپ کام کر سکتے ہیں کیا واقعی کر سکتے ہیں بڑی افسان بھی اسی باتیں لگتی ہیں دیکھتے ہوئے دیکھیں کاروبار بیسیکلی کوئی بھی کاروبار جو ہے وہ پیسے کے بغیر نہیں ہوتا اب کہتے ہیں کہ ہاو ٹو میک منی یا ہاو ٹو ارن ویڈاوٹ انویسمنٹ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے لوگوں کا جو سمجھنا چاہیے کہ ہاو ٹو ارن ویڈاوٹ انویسمنٹ بائی یوزنگ یور مائنڈ سیٹ ویچ مینز مائنڈ کو آپ نے سکل سکھانے اب سکل سکھا کر لوگوں کا بزنس چلانا ہے لوگوں کو سکلز بیچنے سکتا ہوں تو میں پروڈک ہنٹنگ بیچ سکتا ہوں میں کسی کی پروڈک کو لانچ کر سکتا ہوں کیونکہ میں سیکھ چکا ہوں تو جس کے پاس پیسہ ہے جو یہ سروسز چاہتا ہے میں اس کو یہ آفر کر سکتا ہوں اور وہاں سے پیسے بنا سکتا ہوں اب میں ان کو یہ روڈ مائپ دیتا ہوں کہ آپ ٹوئنٹی کا فارمولا اپنا ہی ہے ٹوئنٹی یہ مطلب ہے اگر کوئی بچہ دو لاکھ روپیہ اپنی سکلز سیکھ کر کمار ہے تو اس کو دو لاکھ روپے میں سے پچاس پرسن تو اپنی نیڈ پر کام کرنا چاہیے جو کہ پچاس پرسن نیڈ مینز کے بلز ہیں الیکٹریسٹی ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو چاہیے نہیں چاہیے بل وانٹ مینز کے میری اس وقت کیا خواہش آتا ہے میں کپڑے لینا چاہتا ہوں باہر پھرنا چاہتا ہوں دوستوں کے ساتھ اور آخری 30% کو سیف کریں اگر آپ دو لاکھ میں سے 30% کو سیف کریں تو 30% بسکلی آپ کا six ہزار بن جاتا ہے اب six ہزار کو ایک سال تک سیف کریں تو آپ آٹھ لاکھ میں پہنچ جاتے ہیں دو سال سیف کریں تو آپ پندرہ بیس لاکھ میں پہنچ جاتے ہیں مرہ بیس لاکھ آپ نے کیسے سیف کیے اپنے سکلز بیچ کر دو سالوں میں دو سالوں بعد فارا آپ کو ایسا رسک لے سکتے ہیں اپنا چھوٹا سا سٹور بنا سکتے ہیں آہستہ آہستہ سکیل کر سکتے ہیں this is how you scale it نہ کوئی روڈ میپ نہیں ہے کسی کو ہر وقت بیسیکلی ایک کوئی کریچ کے چکر میں لگے ہیں تو پھر ایسی باتیں تو ذہن میں آتی ہیں ساکیب صاحب چلے یہ بتائیں کہ ایک لڑکا ہے اب وہ گریجوئیٹ اس نے کیا ہے لڑکا ہے لڑکی ہے وہ اس وقت اپنا ڈگری تو ان کے پاس ہے اس فیلڈ میں کیا آپشن ہے کیا کر سکتے ہیں پھر دیکھے ہر بندہ ہر فیلڈ میں اچھا نہیں ہو شکتا اس کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ بیسیکلی کسی ایسے ایکسپرٹ سے کیریئر کانسلنگ لے جو کہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں ان کے پاس آئے اور اپنی ویکنس اور سٹرنٹھ پر بات کریں کہ میں کس چیز پر سٹرنٹھ اور ویکنس اب کے ایک بندہ ہے جس کو لیپ ٹوپ تک نہیں ایسے کرنا آتا اور وہ کوئی کہہ رہا ہے میں ایک امیس کا کورس کر لوں یا میں کوئی ایک امیس سیکھ لوں تو وہ پھر پاسبل بڑا مشکل ہو گیا ایسے لوگوں کے لئے تو پہلے تو اپنی فاؤنڈیشن ڈیویلپ کرنی ہے جو میں اس کو کرنا چاہتا ہوں کیا وہ چیز بیسیکلی میرے لئے ہے یا بھی نہیں کی نہیں تو آپ کو ایکسپرٹ سے اپنی ڈسکشن کرنی ہوگی یا شامس یا جو بھی ہے وہ پہلے ایک ایسے لوگوں سے ملاقات کرے اپنا ٹائم سپنڈ کرے وہاں دیکھے کہ کیا یہ میں کر سکتا ہوں کے نہیں اور پھر اس کے ساتھ اپنا روڈ میپ ڈیویلپ کرے ہر کسی کا جو روڈ میپ ہے ہر کسی کا جو کیریئر کانسلنگ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے کیونکہ اس کا مائنڈ سیٹ ڈیفرنٹ ہے اور اس کو اس سفر پہ آنے کے لئے ایک الگ ٹکٹ خریدنی ہے اور وہ ٹکٹ کبھی کہاں سے خرید رہا ہے ساکر صاحب ایک اور چیز جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں چودہ سال سولہ سال کی ڈگری اور اس کے بعد وہ ڈگری ہمیں اس فیسوں کی رسید کے طور پر اس سے زیادہ وہ شاید وہ نظر نہیں آتی ہے کیا مشورہ آپ کا ہے خاص طور پر نوجوانوں کے لئے والدین کے لئے کہ وہ اپنے بچے کو اس جانب لے کر جائیں جو مارکٹ ویلیوز کے حساب سے وہ چیزیں آئیں کیا فیصلہ کرنا چاہیے ان کو دیکھیں اس وقت پاکستان میں سترہ ہزار لوگ ایک دن کے اندر اٹھارہ سال کے ہوتے ہیں باسٹھ لاکھ لوگ اٹھارہ سال کے اور ہیں ایک دن کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ باسٹھ لاکھ جوبز ہیں اس ملک میں میرانی کی حالے ہیں تو یہ آپ نے دیکھنا ہوگا کہ ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے ہاتھ دینے والا کیسے بنے تو میں سمجھتا ہوں ڈگری تو ضرور کرنی چاہیے اپنی لائف میں کسی آپ کو شاعور دیتی ہے اور بہت ساری انفرمیشن آپ اس سے اٹھنا بیٹھنا اور ایک تعلیم سیکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہنر بھی بہت ضروری ہے سو ہمارا جو سلوگن ہے وہ تعلیم اور ہنر ہے جو انیبلرز انکاریج کرتا ہے کہ آپ سکلز بھی سیکھیں اور ساتھ ساتھ ڈگری بھی کریں کیونکہ جب آپ چار سال بار ڈگری کر کے نکلیں گے وہ آپ بیسیکلی لائکلی ٹو بی آنیمپلوئیڈ ہے یا کوئی ایسی جگہاں پہ جوب کر رہے ہیں جہاں ایک دو ہزار روپے یا پانچ ہزار دیس ہزار روپے میں آپ انٹرنشپ کر رہے ہیں وہ بھی بڑی مشکل سے آج کل لوگوں کو مل رہی ہے تو مقصد ہے کہ اس اب تیار ہونا ہوگا پڑھائی کے ساتھ ساتھ سکلز بھی سیکھ رہے ہیں کہ میں جب ڈگری کر کے نکلوں اور ان پیرنٹس کو میں ضرور کہوں گا کہ آپ اپنے بچے کو اب صرف ڈگری کی حد تک نہیں رکھیں اگر آپ چاہتے ہیں اس معاشرے میں کمپیٹ کرنا کیونکہ ہیومن ڈیسورس جو ہے اٹھارہ سے پینتیس سال کے درمیان اس وقت پاکستان کی جو پاپلیشن ہے وہ سکسٹی فور پرسنٹ ہے آؤٹ آف چوبیس کروڑ تو آپ امیجن کر لیں کتنا ہیومن ڈیسورس اور یوت یہاں پر تیار ہو رہی ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کمپیٹیو ورلڈ کے اندر کس طرح سے اپنے آپ کو سٹینڈ آؤٹ کرنا ہے اور کس طرح سے ہم نے اپنے جو ٹائم ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی سب سے بڑی کرنسی ہے وہ آپ کا وقت ہے وقت کی قدر کرنی ہے نہ کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ٹائم کو بھی دیکھ رہے ہیں وہ ڈیولپ کرنے جس طرح سے آپ بات کریں بہت شکریہ ساکر وزر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ایک اومس ایکسپرٹ